ہیلو میرے پیارے پیارے دوستو پلیز سبسکرائب مائے چینل تو میک می ہیپی ایک خانی ایک سندرور جنگل کی ہے اس جنگل میں سونو چیریا اپنے پتے ٹونٹون کے ساتھ رہا کرتی تھی ارے او جی سنتے ہو آپ تو کوئی کام ہی نہیں کرتے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر یہ گھر کیسے چلے گا ارے میں کیا کروں میں روز نوکری کی تلاش میں جاتا تو ہوں لیکن نہیں ملتی اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا جی جی قصور تو سارا میرا ہی ہے آپ کوئی اور ہنر کیوں نہیں سیکھ لیتے آج کل ہنر جس کے پاس ہو وہ اپنا خود کا کام کر سکتا ہے لیکن آپ ہیں کہ بس بیٹھے ہی رہتے ہیں ہاں یہ تو تم نے ٹھیک کہا آج کل ہنر تو بہت اہمیت کے حامل ہے لیکن ابھی کے لیے ہمیں کوئی کام مل کر شروع کرنا ہوگا تاکہ ہمارا اچھے سے گزر بسر تو ہو جونی جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ مجھے کچھ مرگیاں لا دے مجھے مرگیاں پالنے کا بھی بہت شوک ہے ہم ان کے انڈے بیچ کر اچھے سے گزر بسر کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں جی جی مجھے پتا ہے کہ آگے پاس کوئی بھی پیسے نہیں ہیں میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں میں ابھی لے کر آتی ہوں پھر ٹونی اپنی ساری جمعہ پونجی لا کر ٹون ٹون کو دے دیتی ہے تاکہ وہ اچھی مرگیاں نہ سکے ارے رکھئے رکھئے سونیے تو ذرا آپ مرگیاں صرف کچھوہ چاچا سے لانا ان کے پاس بہت اچھی نسل کی مرگیاں ہیں وہی مرگیاں اچھے ہنے دیتی ہیں ارے میرے پیاری ٹونی تم نے یہ بتا کر بہت اچھا کیا میں ابھی جا کر کچھوہ چاچا سے مرگیاں لے کر آتا ہوں پھر ٹون ٹون مرگیاں لے کچھوہ چاچا کے پاس جاتا ہے کچھوہ چاچا کچھوہ چاچا مجھے تین اچھی نسل کی مرگیاں دے دے ارے ٹون ٹون میٹا ہمارے پاس بہت اچھی نسل کی مرگیاں ہیں سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں ٹھیک ہے چاچا پھر بھی جو سب سے اچھی مرگیاں ہیں مجھے وہ ایک اچھی تکری میں پیہ کر کر دے دے اچھا جونی بیٹا میں ابھی پیہ کر کر لاتا ہوں پھر کچھوہ چاچا مرگیوں کو ایک تکری میں پیہ کر کر ٹون ٹون کو دے دیتا ہے اچھا کچھوہ چاچا اب میں چالتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ پھر ٹون ٹون مرگیوں کی تکری لے کر اپنے گار ٹونی کے پاس جاتا ہے ارے ٹون ٹون یہ تو بہت اچھی مرگیاں ہیں کہاں سے لائے ہو ارے میری پیاری ٹونی میں وہی سے لائے ہوں جہاں سے تم نے کہا تھا تم نے صحیح کہا تھا کچھوہ چاچا کے پاس تو بہت اچھی اچھی مرگیاں تھی ارے ٹونی پر ان مرگیوں کا پیہ کرنا ہے گھر پر تو مرگیاں ہم نہیں رکھ سکتے یہ تو بہت گھاند مچاتی ہے نہیں ٹون ٹون جی آپ اس کی فکر بلکل بھی نہ کریں میں نے اس کا حل سوچ لیا ہے میں نے گھر پر نہیں بلکہ حویلی میں رکھوں گی میں نے تو ایک پنچرے کا بھی انتظام کار لیا ہے ٹھیک ہے ٹونی یہ تو بہت اچھا گام کیا ہے واقعے تم بہت سمجھدار ہو پھر ٹونی مرگیوں کو حویلی میں لے جاتی ہے اور وہاں جا کر مرگیوں کا بہت خیار رکھتی ہے اچھی دنوں میں مرگیوں نے انڈے دینا شروع کر دیئے تھے سونو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ اتنی جلدی مرگیاں انڈے دینا شروع کر دیئے ہیں ہم یہ تو کچھوہ چاچہ کے دکان سے مرگیاں آئی ہیں نا اس لئے اچھی نسل کے مرگیاں اچھے انڈے اور جلدی انڈے دیتی ہیں ان مرگیوں نے تو انڈے دینا شروع کر دیئے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے دکان پر انڈے بیچنا شروع کر دینا چاہیے پھر ٹونی کچھ ہی دنوں میں انڈے کٹھے کر کر اپنی ایک دکان کھولتی ہے انڈے لے لو انڈے لے لو بہت اچھے انڈے لے لو بیس روپے کا ایک بیس روپے کا ایک ٹونی اپنے انڈوں کی آواز لگا ہی رہی ہوتی ہے کہ ایک کالو کواہ یہ آواز سن کر اس کی دکان پر آتا ہے ارے چڑیا تم کتنے کا انڈہ بیچ رہی ہو کالو بھئیا بس بیس روپے کا ہے بیس کا ایک بیس کا ایک ارے ارے چڑیا اتنے مہنگے انڈے میں تو نہیں لیتا اے بھئیا اتنے مہنگے تو بلکل بھی نہیں ہے ہر جگہ آج کل بیس روپے کا انڈہ ملتا ہے آپ کو لینے ہے تو لے لو نہیں تو جاؤ پھر یہاں سے اتنے مہنگے انڈے تو میں بلکل بھی نہیں لوں گا ہاں ہاں میں جا رہا ہوں رکھو اپنے انڈے اپنے پاس پھر کالو کوا وہاں سے آ جاتا ہے اور تمام پکشیوں کو جا کر بتاتا ہے کہ ٹونی چی یعنی انڈوں کی ایک دکان کھولی ہے اور بہت مہنگے انڈے بیچ رہی ہے میں تو بھائی وہاں سے آ گیا ہوں اتنے مہنگے انڈے کون لیتا ہے بھلا سب پکشی انڈوں کا نام سن کر تو بہت خوش ہوتے ہیں ان کے موں میں تو جیسے پانی آ جاتا ہے ان کو تو بس انڈے کا اوملیٹ پسان تھا انڈے چاہے مہنگے ہویاں سستے وہ سب تو لینے کو تیار تھے ارے کالو یہ تو بتاؤ ٹونی نے دکان کہاں کھولی ہے مجھے بھی انڈے لینے ہیں میرے گھر مہمان آنے والے ہیں مجھے ان کو اوملیٹ کھلانا ہے اوملیٹ ارے پاس ہی اس نے اپنی حویلی کے پاس ہی دکان کھولی ہے پھر سب پکشی ٹونی کی دکان کا پتہ پوچھ کر اس کی دکان پر جاتے ہیں سب کو اوملیٹ تو بہت پسان تھے اس لیے انڈے کی دکان کا سن کر جلدی سے جانے کو تیار تھے ٹونی کی دکان پر تو ایک دم بہت راش ہو گیا تھا ارے دوستو سب کو انڈے ملیں گے فکر مت کرو میرے پاس بہت سارے انڈے ہیں بس اپنی اپنی باری پر انڈے لینا تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو آپ کے لیے بھی ارے ٹونی کتنے کا ایک انڈا ہے پہلے آپ مجھے دے دو میرے گھر مہمان آنے والے ہیں کبوتر بہن ایک انڈا بیس ارپے کا ہے آپ کو کتنے انڈے چاہیے پہلے میں آپ کو ہی دوں گی ارے ٹونی ایسا کرو مجھے دس انڈے پیک کر دو اور ذرا جلدی کرنا مہمان نہ کہیں آجائے اور پھر ایسے ہی ٹونی چیریا سب پکشیوں کو کیونکہ ان کی باری پر انڈے دے دیتی ہے ٹونی چیریا کے دکان پر تو روز لاش لگا رہتا تھا ٹونٹون جی میری بات تو سنیے ہمارے پاس جو پیسے اکٹھے ہوئے ہیں انڈے بیچ کر آپ کچھوہ چاہ سے جا کر کچھ مرگیاں اور لے آئیں انڈوں کی مانگ تو بہت زیادہ ہے مرگیاں کم ہونے کی وجہ سے وہ مانگ پوری نہیں ہو پا رہی یہ لے آپ کچھ مرگیاں اور لے آئیں پھر ٹونٹون دوبارہ سے کچھوہ چاہ کے پاس جاتا ہے تاکہ اور مرگیاں خرید سکے کچھوہ چاہ چاہ مجھے ان پیسوں کی تینچا مرگیاں اور دے دو ہماری دکان ہے انڈوں والی اس میں انڈوں کی ڈیمان پوری نہیں ہو پا رہی مرگیاں بھی ہمارے پاس کم ہیں اس لیے مجھے تینچا اچھی نسل کی اور مرگیاں دے دو کیسے آپ نے پہلے دیں تھی اچھا بیٹا ٹونٹون یہ تو بہت اچھی بات ہے میں ابھی آپ کے لیے اچھی نسل کی تینچا مرگیاں لے کر آتا ہوں پھر کچھوہ چاہ چاہ اچھی نسل کی مرگیاں ایک ٹوکری مڈال کر جونی کو دے دیتا ہے چاہ چاہ جی یہ مرگیاں پہلے جیسی اچھی نسل کی مرگیاں ہیں نا جی ٹونٹون یہ مرگیاں پہلے سے اچھی نسل کی ہیں اس پر تمہارے پاس پیسے کچھ کم تھے اگلی دفعہ زیادہ لاؤ گے تو اور اچھی مرگیاں دوں گا ارے کیا چاہ چاہ ان مرگیوں میں ایسا کیا ہے کہ وہ اتنی مہنگے مرگیاں ہیں وہ مرگیاں تو بہت ہی اچھی نسل کی مرگیاں ہیں کیونکہ وہ ایک دن میں تین تین ارڈے دیتی ہیں ارے کیا چاہ چاہ ایسی مرگیاں بھی ہوتی ہیں جو ایک دن میں تین تین ارڈے دیں میں نہیں مانتا بیٹا جب تم اگلی دفعہ آوگے نا تو خرید کے لے کر جانا اور پھر بتانا ایک دن میں تین تین ارڈے ہے کے نہیں چلو ٹھیک ہے چاہ چاہ مان لیتے ہیں اگلی دفعہ ہوں گا یہ خاص مرگیاں لینے آپ سے ٹھیک ہے پی چاہ چاہ اگلی دفعہ میں وہ مرگیاں ضرور خریدوں گا اب میں چلتا ہوں پھر ٹون ٹون مرگیاں خرید کر واپس سونی کے پاس آتا ہے یہ لو ٹونی میں مرگیاں لے آیا ہوں انہیں بھی باقی مرگیاں کے ساتھ رکھتو ٹھیک ہے میں انہیں اب بھی رکھتی ہوں باقی مرگیاں کے ساتھ ٹونی کچھوے چاچے نے بات بتائی ہے تم بھی سنو گی تو ہیران ہو جاؤ گی کیا کہا ہے کچھوے چاچے نے مجھے بھی بتاؤ کہیں یہ مرگیاں بیمار تو نہیں اگر ایسا ہے تو اب بھی انہیں واپس لے جاؤ میں تو نہیں یہ بیمار مرگیاں رکھنے والی ارے ٹونی پہلے بات تو سنیا کرو کچھوے چاچے نے کہا ہے کہ اس پر پیسے تھوڑے لائے ہوں اگلی دفعہ زیادہ پیسے لے کر جاؤں گا تو ایسی مرگیاں دے گا جو ایک دن میں تین انڈے دیتی ہیں کیا کہا ایسی مرگیاں بھی ہوتی ہیں جو ایک دن میں تین تین انڈے دیتی ہیں چلو کوئی بات نہیں ہماری دکان پر انڈے کی بکریب بہت زیادہ ہوتی ہے اگلی بار ہم وہی مرگیاں لائیں گے جو ایک دن میں تین تین انڈے دیتی ہیں اور پھر روز کی طرح ٹونی چیریاں سب سے پہلے اپنی پیاری پیاری مرگیاں پہ پاس جاتی ہے وہاں سے انڈے کٹھے کر کر اپنی انڈوں کی دکان پر آتی ہے وہاں آتے ہی سب پکشیوں کا رش لگ جاتا ہے سب پکشیوں نے صبح ناشتے میں اوملیڈوں کھانا تھا ایسے ہی انڈے بیچ بیچ کر ٹونی اور ٹون ٹون کی زنگی بہت کشگوار ہو جاتی ہے اور وہ بہت مزے سے زنگی گزارتے ہیں آپ سب نے دیکھا دوستو ٹونی نے کیسے اپنے پتے کے ساتھ مل کر ایک کامیاب بزنس شروع کیا اور پھر اس میں کامیاب بھی ہوئی